اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمد و نصلی العرسول کریم بصف اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پروفیسر تنمیر صادق اپنے چینل انفو ٹیلی سے آپ سے مخاطب ہے ماذا تکا ہوں دو دن تھوڑا سا بخار تھا جس کی وجہ سے میں وی لاغ نہیں لگا سکا میں خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ میس نہ ہو لیکن کچھ طبیعت ایسی تھی کہ چاہنے کے باوجود کچھ سوچنے کہنے سے میں معذور تھا تو آج بہرحال کچھ بہتر ہے تو میں آپ سے آج میں ایک چھوٹے سے ٹرین حادثے کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کیلیپورنیا امریکہ کا ایک بڑا مشہور مشہور ریاست ہے اس ریاست کا ایک شہر ہے گلنڈیل ایک شہر ہے گلنڈیل گلنڈیل اس علاقے کا شہر گیاروہ بڑا شہر ہے کیلیپورنیا کا گلنڈیل میں جو ان کا ٹرین سٹیشن ہے یہ اسے کہتے ہیں گلنڈیل ٹرانسپورٹ سینٹر یہ ایک بڑا درمیان سائز کا اچھا سٹیشن ہے اس سٹیشن پر مختلف ٹرینیں ہیں امریکہ پورے میں کئی ٹرین روٹ چلتے ہیں کئی ٹرینیں چلتے ہیں اور جنہیں مختلف کمپنیاں چلاتے ہیں پھر لوکل روٹس ہیں پھر انٹر سٹی ہیں وہ جو ہیں جو صرف صوبے میں چلتی ہیں جو صرف پورش ملک میں چلتی ہیں کئی طرح کی ٹرینیں ہیں تو یہاں پہ تین طرح کی ٹرینیں رکھتی ہیں گلنڈیل میں ایک تو سب سے بشہور ہے ایم ٹریک پیسپک سٹلائن انٹر سٹی ریلوے روٹ یہ امریکہ کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو پچاس ریاستوں میں اس کے پچاس ریاستوں میں کام کرتی ہے اور اس کے کیلیپورنیا میں چوہتر سنٹر ہے پھر ایک اور ہے میٹرلنک وینچور کاؤنٹی لائن یہ لوکل وہاں کی ٹرین ہے جو وہاں اس کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں کیلیپورنیا کے چلتی ہے پھر ایک تیسری اس ٹرانسپورٹ سنٹر پہ جو ٹرین جو چلتی ہے اس کا نام ہے اینٹی پول ویلی لائن ریل روٹ یہ تین لائنیں اس سٹیشن کو استعمال کرتی ہیں اور یہ سٹیشن جرمینی سائز کا اچھا سنٹر ہے یہ جو شہر ہے یہ اس علاقے کا میں نے کہا ہے گیرمہ بڑا شہر ہے بیس جنوری دوزار پانچ میں جہاں ایک عجیب واقعہ ہوا ایک ٹرین آ رہی تھی تو ایک صاحب جن کا نام تھا جان مینول الویریس جان صاحب ایک گھڑی وہ جو جیپ نما ہوتی ہے یا ایس یو بی جسے آج خیال ہمارے بڑے بڑی پاپلر ایس یو بی ہیں سپورٹیج ہو گئی وہ آول ہو گئی بہت سی اتنی اب تو جو آ رہی ہیں ایس یو بی آ رہی ہیں تو ایس یو بی لے کے تو وہ ٹرین کے لائن پہ آکے انہوں نے کھڑی کر دی وہ خود کسی کرنا چاہتے تھے لیکن وہ وقت یہ کہ جب ٹرین بلکل قریب آئی تو انہوں نے ایک دم پتہ نہیں کیا سوچ کے چھلانگ لگائی اور گاڑی سے باہر کھود گئے اور تیزی سے باگ گیا وہاں سے گاڑی آکے ایس یو بی میں لگی اور لگنے کے بعد وہ ڈی ریل ہو گئے وہ اپنی ٹرین سے اپنی ٹرین کی پٹری سے ہٹکے وہ دائیں بائیں چلنا شروع ہو گئے اس وقت دو اور ٹرین بھی آ رہی ہیں یہ بروت سے بڑے بری ہوئی گاڑی تھی جس میں اسٹا وغیرہ تھا تو اردگرد دو ٹرینیں دونوں طرف سے آ رہی تھی وہ یکے بعد دیکھ رہے آکے اس جو ٹی ریل ہو گئی ٹرین جو نیچے اتری ہو گئی ٹرین تھی اسے ٹکرا گئے چنانچہ ٹکرانے کے بعد وہاں بڑا لمبا چڑا شور مچ گیا علاقتیں گیرہ آدمی اسی وقت موقع پہ مر گئے سو سے زیادہ زخمی ہوئے بعد میں علاقوں کی تعداد بڑھ بھی گئی لیکن موقع پہ جو تھا گیرہ آدمی مرے چالیس سے زیادہ آدمی شدید زخمی ہوئے اسی وقت وہ پتہ چل گیا کہ کون آدمی کودا تھا اسے پکڑ لیا گیا وہ زخمی آلت میں تھا اس نے کہا کہ میں خودکشی کرنا چاہتا تھا میں نے دو دفعہ اٹیمپ کی ہے لیکن یہ میرے بازو اور میرے ہاتھ میرے کندے زخمی ہو گئے لیکن میری دونوں کوششیں جو ہے نا جو میں نے کی کہ میں کسی طرح مر جاؤں وہ ناکام ہو گئی ہے تو اس کے بعد مجھے کوئی حل نہیں سمجھ آ رہا مجھے یہی سمجھ آیا کہ اگر میں ٹرین کے آگے گا تو ٹرین گاڑی کو تباہ کر دے گی اور ساتھ ہی میں بھی مر جاؤں گا لیکن کہتا ہے جب بہت ٹرین قریب آئی کیا چیز جا گی میں ڈر گیا شاید موت سے ڈر گیا یا کس چیز سے تو میں نے تیزی سے جم کیا اور باقی ایک طرف ہو گیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں تو بچ گیا لیکن بہت سے لوگ پولیس نے اسے پگڑ لیا اور بہرحال وہ اس وقت تو بچ گیا لیکن بعد میں یقیناً اپنے انجام کو پہنچ گیا لیکن اس سے پہنچنے سے پہلے بہت سے لوگوں کو مارا اور زخمی کر گیا تو آج کی کہانی اسی ٹرین کے بارے میں تھی اجازت چاہوں گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی